شریک ہوں دے نا ایک باپ دے دو پتر ہوں دے باپ دے جان تو باپ دے اد وعد دے مالک ہوں دے ایک پرہ دوسرے دا دوسرے دا شریک ہوں دے پتہ لگا جڑا شریک ہوئے اد دا وارث ہوں دے یہ جڑا ہوئے نا حبیب ان واقعی دے جی سارا کو جی تو آڑا ہے شریک اد دا وارث ہوں دے تے حبیب سارے دے مالک ہوں دے اما خدیجہ ورز کیتی یا رسول اللہ میں کہا دو کو سوتے پہ کر رہی ہے سونے جو تو میں تیری سارا کو جی تیرا اما خدیجہ تو لکو برا فرمان لگی ہے جی میں نو قبول ہے این جا دو تجارہ تک کافلہ تڑا لگا نا تے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے نا اما خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ نونا لیا کہ او اپنے محال دی چھاتے تکھڑ ہو گئے یا مکہ دے ساؤ اور تاجر اپنے اپنا کافلہ تے اپنے اپنے اونٹ لے کے تیار نا اجا پہلی بار ہے کہ کملی والے اپنے کسے وڈے تو بغیر ملک شام وال کلیاں جا رہے سفر تے سرکار تے پھوپھو تے سرکار تے چچے سارے کٹھے ہو کے میرے نبی نو ودیہ کرنا آئے پھوپیاں سینے نہ لاکے رو رہی ہیں اجا سارے نو کملی والے دی ماں تے عبید یاد پہ یاو دیئے سرور کائناتوں نے اپنی اماؤں تے باپ بھی یاد آ رہے کملی والے بھی رو رہے اما خدیجہ تلکبرہ نے اپنے غلام محصرہ نو بلایا اوہ پچھلے کمرے چلا گئے یہاں فرما لگئے ہیں محصرہ ہر سال میرا سامان تیجارت تُو لے کے جانا ہے اس واری تُو جاوے گا مگر مالک بن کے نہیں کسے دا غلام بن کے جانا ہے اس وار میرا سامان کوئی اور لے کے جاوے گا میں سرا کہن لگا خیال آیا خدیجہ منہوں کی دا غلام بنائی جا رہی ہے کہن لگا خدیجہ ہوا کون تیرا مال بیچن جا رہے آئی منہوں کی دا غلام بنائی آئی اما خدیجہ نے میرے نبی والے اشارہ کی تا میں سرا دی نگاہی اٹھی کملی والے دے چیرے دے پہن گئی اکھاویں چیئے دھرویا آگے کہن لگا خدیجہ تیرے کہن دی لوڑ کوئی نہیں انہوں بے کئی غلامیاں کرنو جی کر دائے انہوں بے کئی غلامی کرنو جی کر دائے میں دا غلام بنائی تیارہ اما خدیجہ فرما دیا میں میں صرف پیسے جن نے منگے گا دے مانگی پر چلے ہیں پر ایک گلدہ دھیان رکھی مطین نے ٹورنی سواستے لگیا یہ دورانی سفر محمد دا اونجتے سایہ نہیں پر سایہ بن کے نال رہنے انہوں جو دا سایہ کوئی نہیں سایہ بن کے نال رہنے یہ جیڑی جیڑی سفر دے دوران محمد دی شام تے عظمت و وکھیں یاد کر لیں تے من وہاں کے سنامی پس تیری انہی ڈیوٹی ہے کہ محمد دی شانہ آکے سنامی آنے جو مانگے گا دے مانگی محسرہ میرے نبی دے نال نال انہوں نے سایہ بن کے ٹر رہے ہیں تھوڑا جا سفر ہویا نا مکہ تل مکرمہ تو باہر نکل لیتے ہیں ماں خدیجہ تو انہوں کو برا نفیس آدھے نہ لو اوپر والی چھاتے کھلو کے میرے نبی دی کانو پہ بیٹھ دی گئے سونے دیاں ٹوراں بیٹھ دی گئے کملی والے نگامہ تو اوجل ہوئے ہم خدیجہ فرما دیا میں نے پہلے دینی اڈی کان لگ گئے کدو سونا واپس آوے کدو اسے سونے دی سردید کرا آر بے گھڑی رہا مطلعہ لے فرما دینے میں رشتہ یو ڈی کان اے میں دل برے اپنے دا محلے اچھے دے چڑکے میں جس ویلے میں دل کانی پاوے میں دے میں روائوں اندر وڑکے کملی والے کافلے دے نال نال جا رہے مکہ تو تھوڑی جی مسافت ہوئی نا اچانک کافلہ رک گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محصرہ دے گول آئے تو فرما کافلہ کیوں رکے محصرہ کہنے لگا جی میرے کافلے دے دو اونٹ بیمار ہوگے اٹھ دے نہیں ٹر نہیں سکتے اونا اونٹا دی بجے تو کافلہ رک گیا محصرہ کہنے لگا جی اونٹا دو نہیں اٹھیا جا لے آیا آپی آ جاؤ میرے آقا برما دے نے ٹرے ٹرے اونٹ دے قریب آئے میرے نبی نے انجھ کر کے اونٹا دی کند دے ہاتھ پھیریا محصرہ کہنے لگا جی اونٹا دے ہاتھ پھیریا محصرہ کہنے لگا جی اونٹا دے ہاتھ پھیریا رب کا بادی قسمے اگے کافلہ اگے اونٹ پیچھے نے محمد ہاتھ لگ گئے کافلہ پیچھے پیچھے میں اونٹ اگے اگے ہاتھ محمد عربی دے لگ گئے جی نراض نہ ہوتے گل سنا دے ہوا اوہی ہوتے امہ خدیجہ تلکو برا دی ٹپٹی لط والی ڈاچی تے بیجے تے پیچھے نہیں رہا نا دیندہ حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی احمد یارخ نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ حاج کرن گئے نو مکہ تل مکرمہ آپ ڈگ پہ تے بازو دی ہڈی ٹٹو گئے مکہ تے ڈاکٹر نے چک کر کیا کہ مفتی صاحب حاج مکمل نہیں ہونا تے پاکستان واپس ٹور جاؤ مفتی صاحب فرما لگے ساری عمر تے پاکستان تقریران کر دا رہا کہ جنہوں کدنو شفاہ نہ ملے ہو مدینے ٹور جاؤے آپ بیمار مکہ ہوکے تے پاکستان ٹور جاؤنا آگے مدینے کہ مدینہ تیبہ آکے دے حضور دے روزے دی چالی لے انکر کے بازو رگڑیا دے پاکستان آگے ساری عمر بازو ٹٹا ہی رہا تفسیر نعیمی برگی زخیم کتب لکھیاں ساری عمر خطابت فرما دے دے کہ آپ فرما دے اندرسانوں لوگ کو ڈاکٹر جوڑ کے کام چلان دے مدینے والا ٹوٹیاں نالی کام چلا رہی دا ہے مدینے والا ٹوٹیاں نالی کام چلا رہی دے امانداری نہ دس ہو جدو ہتھ لگ جا رسول اللہ دے اے ہتھ بھی او حرف کہ او دے ہتھ رب اپنے ہتھ آکھے ہو بھی کافر جیڑا وقح آکھے ید اللہ فوق ایدی ہم او دے ہتھاں دی تے شانے میں اللہ نے بچھے یا اللہ اے کائناتا لیلو نحار دا نظام کی دے ہتھے چے اللہ نے فرمایے بیدی کل خیر اللہ دے ہتھاں میں چے کائناتا سارا نظام اے صبح اے رات اے اولاد دینا اے پتر دینا اے دھیاں دینا اے صبح اے فجر میں لے طلوع سورج کرنا شامل گروب کرنا اے چند دا طلوع کرنا چند دا گروب کرنا اے لیلو نحار دا سارا کائناتا گلو گلدار دا نظام اللہ دے ہاتھے چے اے مانکہ یا اللہ تیرا ہاتھ کے دے ہاتھے چے فرمایا ید اللہ حفوق ایدی ہم دنیا بالیو اللہ دے قدرت دے ہاتھاں در کائناتا نظام نظام رب دے ہاتھے چے رب دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھے چے اتا لگیا ساری کائناتی محمد دے ہاتھاں وے چے کونیند والی نے ہاتھ پھیرے نا تو اونڈ دوڑ دے لگے جا رہے دوڑ دے لگے جا رہے دوڑ دے لگے جا رہے کافی لٹو رہے نا نوجوانوں تھوڑی دور گئے لیسا نا کہندہ میں حیرانا کہ محمد جدر جدر جاندے بدل محمد سایا کر کے نال نال وَزَلَّلْنَا عَلِيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلِيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا کو جبنی اسرائیل ورگی بے وفا کاؤں تے بدل سایا کر دینے تے محمد یا عربی تے نہیں کر ساکتے اچھا بولو کہ سبحان اللہ بے آجاتے میں تھوڑا جماعت ذکر چھڑے آجاتے میں بیٹی دا بھی ذکر سنانا ہے اچھا بولو سبحان اللہ میں سرا کلدر شہر بسرا شہر دے بازاری چھو گھدر کے بسرا درے کستان چی آیا میں سرا کلدہ سرے کستان دے اندر کی سائیاں تا گر جائے سائیاں تے گر جیدے اندر ایک پادری ہے جڑوے لے کافرا درے کستان چی آ کے رکی آو کوئی اپنے گھوڑے پیانا ماندھا ہے کو گسل پیانا کر دا ہے کملی والے ٹورے ٹورے ایک درختے سائے تھلے بائے گئے اچانک گر جے چھو پادری نکلے آو میں سرا نو کہنے لگا بڑی وارے تھو گدرے آئے آج تیرے کافلے دیا شانہی وکھڑی آنے میں سرا نو پادری کہنے لگا او درخت تلے کون بیٹھائے کہنے لگا یہ پہلی وار آئے آئے ایتنا محمد ہے کابی دے مطولی دا پوتر آئے پوریشیاں دے سردار دا پوترے میں سرا نو پادری کہنے لگا جی میرے گل سجی پوچھنا ہے او جڑا درخت تے سائے تلے بیٹھائے کہ کوئی اللہ دا نبی ہے میں سرا کہنے لگا تینوں کی میں خبریں کہنے لگا ملو کوئی سو سال گدر گئے میں پڑھیا کتاباتی اندر او درخت تے سائے تلے جدو بھی کوئی بوے گا کوئی رب تا نبی بوے اس درخت تے سائے تلے سوائے نبی تو کوئی غیر نبی کا دے بیٹھائے سکے اس درخت تے سائے تلے جدو کو بیٹھا کو رب تا نبی بیٹھائے کہنے لگا میں سرا میں اس ریگستان چے اے میں گر جا پا کے نہیں بیٹھا میں تے راما یہ دیاں اڈیک دا ریاں تے بہانہ میں ای باتان دا بنایا ہویا سی میں تے دیاں راما اڈیک کے ساری زندگی یہ دیاں راما چو گزاری ہے کہ اس درخت تلے نبی بیندنے تے کا دیو نبی بی تے آوے گانا جڑا آخری نبی تے سالے نبی یادہ بھی نبی بے میں سرا کہندہ میں محمدی شانہ وکھا تے حیران پہ ہوئی جاما اور جڑے انٹرنیٹ نوجوان استعمال کر دیو فیس بک تے تو صداوت سلامی دی ویب سائٹ تے دیکھو اردن تے شہر دے اندر آج بھی یہ درخت موجود ہے پندرہ سو سال گزر گئے او درخت آج بھی اپنی پوری ابو تابانی ادنال کھڑا ہو کے پیدا صداو لوگو میں اوہ مجید سائٹ تلے محمد آرام کر کے گئے اے جڑے درخت سائٹ تلے کملی والا آرام کر جائے او درخت انہوں سکن نہیں دیندہ آتے نبی آپ کی میں مر سکت آئے آج بھی پشتے دا درخت آج بھی انہوں پشتہ لگے دے پندرہ سو سال گزر گئے آج بھی اونجی ہراتے سر سبد و شاداوے اردندی حکومت نے اس درخت قریب ہی مگلے دے تحقیق پڑھ رہے تھا بیکن اس درخت قریب اردندی حکومت نے اور رستہ بھی تلاش کر رہے ہیں جڑا آج تو صدیاں پہلے مکہ تو ملک شامدہ تجارتی کافل اندر رستہ سی اور رستہ بھی مل گیا اس درخت سائٹ تھے لے میرے نبی نے آرام فرمایا پترہ سو سال تو درخت موجود ہے اور حیرتی بات ہے کہ اس ریگستان دے اندر سینکڑے میلہ تک اس درخت و علاوہ کوئی درختی موجود نہیں وہ کلہ ہی درخت تھی جڑا کئی میلہ میں جو کلہ کھلوتا ہے تے کھلو کے محمد عربی دیا شانہ پہا سنائی جاندہ ہے کلہ پہا محمد عربی دیا شانہ سنائی جاندہ ہے میں سے رکھن دے میں محمد یہ بھی شان یاد رکھ لیں ملک شام آگیا میں انتہائی اختصارنل بیان کرا ملک شام آئے نا تے میں سے رکھن دے سی ملک شام دے بزارش آکے تے ابو جال نے اپنی دکان سجا لی ابو لہ بھی تجارت کافیلہ لے گئے انہیں اپنی دکان سجا لی استعابات شہبہ نے اپنی دکان سجا لی میں بھی اپنی دکان سجا مان کملی والے رہے میرے قریب کھلو گے میں صرف کہندہ اگر دکان سجا کے اسی ملک شام دے بزارش جا کے اسی منادی کر دے ساں کہ آو بھئی مکہ دے تاجر آئے ملک شاہ والی ہو جو خرید نہ خرید لو لوگاں نے آونا اپنی مردی نال میں سرا گندہ پرما جا رہا ہوں آجے مناتی نہیں کر رہی ہے آجے ڈھول نہیں وجایا کہ اندھا میں جا دکان پر ایسا جاوان صبح دا بھیلا ہے ایک شامی گدریہ میری دکان دکھلو گیا ہو دوسرا گدریہ کھلو گیا ہو ایسرا گدل کیا کھلو گیا ہو میں سرا گندہ میں رہا ہوں آجے میں دکان سجائی بھی نہیں گاہ کاندھیاں کتاران لگ گیا آنے کہ اندھا میں سعودہ پیابیچ نام آو کہ اندھا جیڑی قیمت مگنا آو لوگیا جو سعودہ نہیں کر دے موہ مانگے پیسے پی دین دینے میں سرا گندہ میں قیمتہ ڈبل کر دی دیا دو پیر دکھ میرا سعودہ ویک داری آو ویک داری آو ویک داری آو کہ اندھا دو پیر ویلے کونلی والے سمجرام کرن گئے کہ اندھا میری گاہ کاندھیاں کتاران موک گئیاں گاہ کت موک گئی میں سرا گندہ میں حیراناں میں بڑا بڑا تاجر بن گیاں میرے مو مگیاں کھیمتہ مل دیاں او تو یاوال یہی میں سرا نواز نہ کر اجمال دے سعودہ نہیں پہ ہوندے محمد جمال دے سعودہ پہ ہوندے آئی تا یار دے جمال پہ آوے کدر میں سرا گندہ کملی والے اندر گئے گاہ کی موک گئے مہران آوے کہ اچانک گاہ کا نکی ہو گیا دوپیر دوپیر ڈال گئی جو تھوڑی دیر دے بعد ایک بابا آیا تھی میسرہ دا پرانا واقف سی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ شواہد النبوہ جو خرمات دلے کہ او بابا میسرہ دے دکان تھی کمبل پسند کیتا تھے کہہ لگے کمبل کتنے دے میسرہ کہندہ میری صبح دی عادت بگری سی کہ میں قیمتاں ڈبل کی دیا سان ساری چیزیں لوگ وہ مانگے پیسے دے جا رہے سان میسرہ کہندہ میں کمبل دی دبل قیمتاں جسینا کہ بابا میرے بلوے کہتے پوری پاک کہنے لگا میسرہ تو اسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے میسرہ حیران ہو گیا کہ صبح دا بولیا کوئی نہیں کہ بابا کیوں بولنے میسرہ کہنے لگا بابا ایک کمبل میں اینے دے ویٹھنا ہی تو نہ خریدے گا کوئی اور خرید لگے گا بابا نے جلال آیا تو کہنے لگا میسرہ او جڑے تیرے مکی دے ویٹھ سنے ایک کعب آئی اللہ دا گھارے اس کعبے میں بڑے 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 خدا نے خب المنات عزا لال اٹھے دے وڑے رابن ہیں کسے سب تو بڑے خدا دی قسم اٹھانا کسے بڑے 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 کہ اے کمبل لینے دے تو میں خرید لماں گا ادھر بابے دے لبا چو گل نکلی تو ادھر کمبلی والے دے کرنا چاں در خیمے چکے حضور دے کرنا چاں بابے دی آواز پہ گئے قولیند والی اپنے خیمے چو بڑے آرے نالے بڑے جلال کمبلی والے ہاتھی لاکے فرما دنے بابا جا جا سعودہ لینے لینے نہیں لینہ نالے اتھاں کھتے جھوٹے ربانیاں قسمانی چکیاں بابے دی نگاہ اٹھی میرے نفی دے چہرے تے پئی کملی والے بلوے کے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے گین لگا سونے آر گصہ نہ کر جی میں آنکھیں گا اومین کر لماں گے جی میں توں آنکھیں گا اومین کر لماں گے بابا ٹبل قیمت کمبل خرید کے لیا گیا تے میں سرا کہندہ میں نو فیر سمجھ آئی آج کمال میرا کوئی نہیں میرے مال دے سعودے نہیں ہو رہے محمد جمال دے سعودے ہو رہے اوکاڑا والے ہوئے تے حسن محمد اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے پچھ پنچے کے دن آئینہ ویکھیا تے اپنی صورت ویکھی نا تے یوسف دے دل چے خیال آیا میں ایڈا سونا وہاں کدے وکاں تے بڑا ہی مہنگا وکاں کدے وکاں تے بڑا مہنگا وکاں تے جدو وکاں دیواری آئی تے پر آنکھ ہوئے جو سوٹ کے گئے تے کافلے والے جو دو خرید دیا نا تے جیڑے کافلے والے سکے یوسف دے بدلے دیکھے گئے اور بعدی جو کافلے والے جو دو سکے پھول کے وکھیا تے سارے کھوٹے سکے او تو قدرتی آواز یوسف حسن تے مان نہیں کری دا تیرے برگے سونے نوچاوا تے میں کھوٹے سکے ہیں تے بڑا دے ایک حسن یوسف اے کھوٹے سکے ہیں تے بڑا دے ایک حسن محمد محمدی حقیمتہ پہ یہ مل دیا تیرے حسن تے جمال تے صدق جاما حادری ڈے موتشم اے یو وجہ سی کہ پہلے مال تجارت اندر اما خدیجہ تلقبرانو پہلی وار ڈبل پرافٹ ہوئی ڈبل پرافٹ کیونکہ مال نہیں بھی کیا یار دا جمال وکھ دا رہا ہے سارے تو پہلے مصرہ دا سمان وکھ گیا تے مصرہ کہنا میں مکھے وال پر پیا ہوں دلیل کیئے کہ جلدی جلدی مکھے جاما تے خدیجہ نے دیا شانہ سوناوا اے در اما خدیجہ تلقبرانو روز آکے محاضی چھاتتے تے اس راوال ویخ دیا جڑا شام تو مکھے وال آرہی ہے تے میرا خیال ہے کل دیا یون دیا تیری آد بھائی تڑپاؤں دیئے تیری آد بھائی تڑپاؤں دیئے لالیاں نینہ نینہ جھڑیاں قدی اس راستے آیا لنگ ماہی قدی اس راستے آیا لنگ ماہی تیری دیت دی حضرتا ہن بھائی تیری دیئے انہیں نعرہ مارے تو ساں نعری ماری کم اکم نعرے والے نہ تھے بندہ پورا انسانس کرتے ہیں اچھا بولو اللہ تینوں ظاہری باتنے نور عطا فرمائے ہاتھ کھڑے کر اس ہارے جڑ جڑ تھک گئے ہو ماشاءاللہ ہونڈ بولو سبحان اللہ اسے یوں دے مولوی چک کر نواز دے کدے کدے مولوی بھی چک کر لیں دے اچھا بولو سبحان اللہ گھونی لنگر بند کے بیکھلو تے اپنا رولا بیکھا جڑ سبحان اللہ دی باری آئی تو دیل چک کر لیں دے ہوں بلکر دیکھا نا لنگر دے نا دے کی کی بان دی ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ ادھر میں درہلے پیغام پہ جے خدیجہ اسی آرہے ہیں اما خدیجہ دیا دڑ گلا تیدنے کدنوں میرا ماہی آئے گا کملی والے ندری آئے اما خدیجہ دھوڑ کے دروازے میں جی آئیا ہو نفیسہ نہ لے محصرہ نو پکڑ کے کمرے چلے گئی آئے تے فرمان لگیا ہوئے محصرہ بے سنا محمدیاں شیانہ سنا محصرہ کین لگا نہیں خدیجہ اید زین بیماری اٹھا نو ہتھ لائے اللہ نے شیفا دی تی نہیں محصرہ کین لگا خدیجہ کہ دے سے تے بدل شایہ کر دینی آخری گل مقدم کا دیوان نہیں محصرہ کین لگا خدیجہ آج تیرا مال نیوں بھی کیا ہو اے محمد جمال بھی کیائی اے مقدم کا دیوان نہیں پادری کہن دینے اے آخری رسول خدیجہ پادری بھی آخر دینے رب داخری رسول اما خدیجہ سنی جان دی ہے تو روئی جان دی ہے اے فرمادیاں میں اینہ دینے کٹھیاں گوزار کے آئے ہیں اے شان نہ ہی سنائی جاننا ہے اے کوئی ہنج دی بھی گل سنا جڑی بندے نو پسان دینایا ہے کوئی اے میں دی کوئی ہو بے بھی ہو بے اے محصرہ ہاتھ جوڑ لے کہن لگا رب کہا باتی قسم اٹھا کے کہنا خدیجہ نے بے مثال ہے یار بھی بے مثال ہی بنا کے رکھئے ہیں اے محصرہ کہن لگا خدیجہ کی دسا ہوں اے ڈاو سونا اے ڈیاں سیفتا والا جمالا والا ہے اے محصرہ کہن لگا نہیں خدیجہ رتبہ کراؤں پیان کی اس پہ اے مثال دا اے رتبہ کراؤں پیان کی اے زبانو ہلاو قیامتنو گوائی دے وے اے یاللہ جھوٹ بول دا رہے گالاں کٹ دا رہے پر معافی دے دے تیرے یار دیاں نہ تھا میں میرے نالی پڑ دا رہا ہے جیدہ کھائیے او دا آوے کھو میں نے اے سارے بیغلہ میں نے چٹا گیا جی لنگر ہے لنگر ہے ہون تو انہوں دیتا ہے اندر تے پھیر دے ماں گے کہ ہون لڑ کے پڑھ لئے وہ جیڑے محمد ہے لنگر کھا کے پلے اسے نہ مہدیاں نہ تھا پڑھ لئے جیدہ کھائیے او دا میں ذرا کہن لگا کی دسا رتبہ کراؤں بیان کی اس پہ مثال دا سارے مل کے پڑھو رتبہ کراؤں بیان کی اس پہ مثال دا رتبہ کراؤں بیان کی اس پہ مثال دا اے سانی نہ کوئی آمینہ مائی تلال دا سانی نہ کوئی آمینہ سارے مل کے پڑو سانگلی نہ کوئی آمین مائی بلال دا میں سراغلو شانہ سنیا شامدہ بلائی من خدیجہ نے نفیسانو بولایا محمد اگر میرے نکادہ پیغام لے کے جاؤ ادھر نفیسان پیغام لے کے آئی کملی والے دے چاچے دے پھوپیاں کٹھے نہیں انہوں فگرے کملی والا جوان ہوگی آئی پچی سانتی جوانی ہے کملی والا گربار کی کرے گا خدرتیہ والی آئی کملی والے آئی امیر پہ میں ہی کرنا آئی جب کر کے میرے بوئے بیٹھا آ رہے یہ مکہ دی ملکہ ٹر کے تیرے بوئے نہ آوے میں نو رب کونے آ کھین کملی والے تو میرے بوئے بیٹھا رہے پھر مکہ دی ملکہ ٹر کے تیرے بوئے آوے نوجوان سنی ہو کھڑا دی رہنوالے پھر بوئی ویلہ آیا میرے نبی دی براتر کھر کوئی مکہ دیاں گلی آنے دولا کملی والے تو پتہ میرے نبی دی براتی کون سو میرے نبی دی بچپندہ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو براتی کملی والے آقا علیہ السلام دی چاچے براتی تو پھپیاں براتی ادھر حضور دی ساری برات آگئی تو درمہ خلیجہ تلکوبرہ نے اپنا چچا جدہ ناسی عمر بن عصد اپنے چچے نو بولا لیا تے ورکہ بن نوفل آپ دے چچے دا بیٹا بھی آگیا نکاہ دے خطبے دا ویل آیا تے حضرت ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوگئے کہ آپ فرما لگے اے خدیجہ دے گھر والے ہو تے خاندان والے ہو تو ہنو پتہ ہے کہ پوری زمین تے ایک کوئی رب دا گھر بیت اللہ ہے اس بیت اللہ دے لوگ پرونے بن کے حاجی ہوں دے گھر پوری کائنات دے اندر اے کوئی ساڑھا خاندان دے گھرانا ہے جیڑا اللہ دے گھر دے پرونے دے خدمت کر دے اے ادلا تو ڈیوٹی ساڑھے سفر دے کہ اسی بیت اللہ دے پرونے آتے اللہ دے پرونے آنے پانی پیلانے ہیں آدھے زمزم پیلانے ہیں آپ فرما لگے کہ پتہ لگیا کہ پوری کائنات دے چھ ساڑھے قبیلے ورکہ قبیلہ قریش کوئی نہیں تے کملی والے والے اشارہ کر کے فرما لگے سارے خاندانا چھ ساڑھے خاندان ورکہ کوئی نہیں تے ساڑھے خاندان ورکہ کوئی نہیں اسی اے اپنے پتر دی شادی تو ہاڑی بیٹی خدیجہ دل کرنایا امر بن اسد امر خدیجہ دے چاچا جانا اٹھ کے کھلو گے تے کہن لگے ابو طالب تو ساوا کے ٹھیک آکھے پوری دھرتی تے تو ہاڑے خاندان ورکہ خاندان کوئی نہیں تے تو ہاڑے خاندان چھ محمد ورکہ کوئی نہیں اسی اپنی بیٹی خدیجہ تو ہاڑے بیٹے محمد نو دیتی نکاہ ہو گیا پراتی چلے گئے تے دولے نو امر خدیجہ نے اپنے گھاری رکھ لیا ہو رچہ بولو سبحان اللہ میں اس نکاہ دے گل سنائی یہ جسے نکاہ دے بعد زہرہ ورکی بیٹی آئی نوجوانوں ادھی رات ہوئی نا پہلی رات شادی دی تے اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت تکٹھی کر لے سیرت نگار لکھ دینے کہ ایڈا اچھا سونے دا ڈیر ہے کہ ڈیر دے ایک پاس اما خدیجہ آتے ایک پاس حضور بیٹھے لے ایڈا اچھا ڈیر ہے کہ اما خدیجہ نے حضور نظر نہیں آ رہے تو حضور نو اما خدیجہ نظر نہیں آ رہے ادھی رات ہوئی اما خدیجہ نے ہاتھ جوڑے تے ارج کی تی سونے اجماعی تیری میرا مان بھی تیرا اچھا بولو سبحان اللہ میرا ایمال گلدہ رنگے میں سب کو جیار اے حوالے تیرے جندری جان بھی تیری میں تکڑی داؤ اے وارستو یوں علاج رکھی ہن میری نکاہ ہو یا نا ادھی رات ہوئی اما خدیجہ نے دولت حضور نو دیتی تیری آن سخاؤ تا تو صدق جوان میرے نبی نے صبح دا سورج تلونی ہون دیتا ساری دولتی مقیدے غریبان جو باند دیتی ساری دولت باند دیتی میاں صاحب نے فرمایا مالان والے سخی نہیں ہون دے تے سخیاں مال نہیں ہون دے اتھے اتھے دویں جہانی سخی کنگال نہیں ہون دے کملی والے ساری رات بڑھ دے رہے تے میرے کریم علیہ السلام نے سارا مال ون دیتا چالی باز نے لکھیا دس ہزار بکریاں ایک دن میرے نبی دے حصے میں چاہیاں دس ہزار بکریاں کملی والے مدین جگلی ویچے دس ہزار بکریاں لے کے جارے تے سفوان بن امیہ نے میرے نبی نمینا ماریا محمد بڑا امیر ہو گئے سرکار حس کے فرما تو میری امیری کادی ویخ لگئے کہنے لگا را جاندہ دس ہزار بکریاں مل گئے امیر ہو گئے کریم علیہ السلام حس کے فرما نے جاوے چلیا تو محمد امیری جاوے ویخ کادی فرمایا میری امیری اے نہیں کہ دس ہزار منوں ملیاں فرمایا میری امیری اے بے کہ جا محمد نے ساریاں بکریاں تینوں دے دیتی گا دس ہزار بکریاں لے کے جاوے کملی والے دا کلمہ پڑ دا جاوے تینال قبیلے دیگلیاں چپے آکھے اے لوکو محمد دا کلمہ پڑ لو محمد دینا اے میرا خیال ہے تو آنے سارے کل مدرسے دا سارا جتنا خرچہ آرے اور سارا لبی لبا پہنچ گئے بچے تو آنے پرچی تقسیم کر دے آقا علیہ السلام کو ترات انہوں دولت ہوں دیئے کہ میرے نبی سورج نہیں سار ہی وڑ دے مسجد جمعہ رحمانی چشتی چون والے تو تو ہاڑا نہیں دل کر دا کہ اسی بھی رمضان المبارک دے مہینے چھے اللہ دی را چھے این جی دے ہاتھ کڑے کر لو سارے جنہیں نہیں کیتا دوسرا پھڑ کے چک دیو تھلے نہیں کرنے جیڑا جیڑا رسول اللہ سچا غلامت جدے پلے ہے وہ اپنی جیب چھے پایا جی نال دی دی ہاتھ نہیں پانا گئے اپنی اپنی جیب 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 رمضان المبارک دی مہینے جب شروع ہو جاؤ اج رحمانی چشتی جیم انہیں پیسے دے جاؤ انشاءاللہ رضی ساری عمر مدرس چال رویت پیسے منگ دی لوڑ جنہ جنہ رب نے توفیق دی مہینے اپنی جیب جو ہاتھ پالو اپنی اپنی چی پانا جنہ اللہ نے توفیق دی دیا خالی نہیں جانا اٹھو بھائی مدرس دے بچے ایک جھولی لے جت سار جت مات پھر ایک عزیم شوہر کملی والدی سخاوت سنو کڑا کڑا سخی کڑا کڑا جس خاوت کر جائے گا نالے پیسے دے جاؤ ایک دے بدل ساتھ سو لئی جاؤ اللہ دی بارگ جو ساتھ سو دا سوا آو لئی جاؤ تے نالے تقریب سنی جاؤ میں تو سیدہ دار پاک دی امی رضی اللہ سنائی جاؤ نالے ذکر پاک یقین کرو ایک اٹھ بھی تو آڈے نہ دے لگے گئی نال اللہ دے بینک جگ تو آڈ آڈ کھول جانا ہے کہ کبر چھوی ٹول گئے کبر چھوی منافع ملتا ہی روئے گا بڑیاں ضرورت آنے مدرس دیا بچے سارے دے کھانا انہ دے واسد سابل انہ دے کھانے دے انتظام رات رہن دے انتظام انہ بچے دے ہر دنیا دے اسائش دے انتظام یہی بچے نے جنہ قرآن پڑھ کے جانا ہیں جنہ نمسلعہ تو مبران دے وارث بنے جانا ہیں تو انہ پیغام سنانے سال بعد جنہ زکاة دے اپنے مال دی وہ دور نہ جایا کرو آ تو آ محل دا مدرس ہے اپنی سال اپنی زکاة اس مدرس سے دیا کرو انہ ٹوٹیا صفحہ تے بین والے بچے انہ خیام انہ تو ہڈیا اولاد انہ قرآن تی تعلیم دینی ہیں انہ بچے خدمت کرو رب کعب دی قسم اٹھا کہ کہنا میں بڑے آ بڑے انصوف یاد یا کتاب مدرس یاد حافظ دی خدمت کا نوال رات رو جو کملی والے زیار تو ہو جا دی کملی والے فرما دی نے اس ساڑھے وارث نال پیار کیتا اسی تیرے نال پیار کرنا ہے علماء ورس تل نبی 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 خدمت کریے کملی والا راضی ہوں دا میرا نبی کہنے سمجھو محمد نال مصاف کیتا ان سلام لبو تی سمجھو نبی نال سلام لیا ان نو گلے ملنا ان جو سمجھا جو کملی والے نو گلے مل کے چلے یہ بارث نبی پیر صاحب کبلہ نے دو ہزار پی ماشاءاللہ مدرسے دے خدمت واسطے پیش فرمائے اللہ تعالی قبول فرمائے جیدے دے رہے ہو اللہ تعالی قبول کرے جیدے نہیں دے سکتے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے آیا کرو ساڑی کو ضرور تنسے ساڑھے ذمہ لگاؤ بس رسول عربی رسول عربی قرآن پڑھا رہے اللہ دے دین پڑھا رہے دین سلام دی خدمت کر رہے بیٹھ جاؤ میری تقریر ختم نہیں ہوئی شروع بیجو بیجو سنائی تقریر سنانی تو اچھا بولو سبحان اللہ سبحان سبحان